اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس میں پروفیسر امجد عمر آپ دیکھ رہے ہیں امجد عمر اکیڈمی یوٹیوب چینل کیمسٹری جو ہے اس کو ایک ہوا بنا کر پیش کیا جاتا ہے سمجھا جاتا ہے کہ بڑا مشکل اور بڑا خوشک قسم کا سبجیکٹ ہے یہ ایک فن ہے یہ انٹرٹینمنٹ ہے یہ دلچسپ ہے یہ بہترین ایک سبجیکٹ ہے آپ اس کو اگر سسٹیمیٹک اور آرگنائزڈ طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں تو اگر آپ نے ایک بہترین قسم کی ایف ایسی کی کیمسٹری سیکھنی ہے تو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں بچو چیپٹر نمبر سیون فنڈیمنٹل پرمسیپلز آف آرگینک کیمسٹری جو کہ آرگینک کیمسٹری کا پہلا چیپٹر ہے سیکنڈیر کیمسٹری کا وہ میرے چینل پر کمپلیٹ اپلوڈ ہو چکے یہ چیپٹر نمبر ایٹھ ہے جس کا ٹائٹل ہے الیفیٹک ہائیڈرو کاربنز یعنی اوپن چین ہائیڈرو کاربنز یعنی الکینز الکینز اور الکائنز کے بارے میں اس چیپٹر میں سیکھیں گے دیکھیں الیفیٹک ہائیڈرو کاربنز پہلے ہمیں سیکھنا ہے ہائیڈرو کاربنز کیا ہوتا ہے کمپاؤنڈز آف ہائیڈروجن اینڈ کاربن آنلی آر کارڈ ایز ہائیڈرو کاربنز جیسے دیکھیں نا الکینز ہیں میتھین ایتھین پروپین بیوٹین سی ایچ فور سی ٹو ایچ سک سی تری ایچ ایچ وغیرہ یا الکینز ہیں جیسے ایتھین پروپین بیوٹین یا الکینز ہیں ایتھائین پروپین بیوٹائین جن کو ایسی ٹائلینز بھی کہتے ہیں یہ سارے ایلی فیٹک ہائیڈرو کاربنز ہیں یہ سارے اوپن چین ہائیڈرو کاربنز ہیں ایلی فیٹک اوپن چین کو کہتے ہیں جو سائیکل نہیں بناتے جو سائیکلک نہیں ہوتے یہ اوپن چین ہے کلاسیفکیشن میں اگر ہم دیکھیں تو ہائیڈرو کاربنز دو طرح کے ہیں اے سائیکلک یا اوپن چین کو ہی ہم ایرومیٹک ہائیڈرو کاربن کہتے ہیں ان کی فردر دو ٹائپس ہیں سیچوریٹڈ اور آن سیچوریٹڈ ڈیٹیلز آگے چل کے معلوم کریں گے سیچوریٹڈ میں الکینز ہیں آن سیچوریٹڈ میں الکینز اور الکینز یہ ان کے اوپر ہے یہ کمپلیٹ چیپٹر یہ سائیکلک یا ایلی سائیکلک اور ایرومیٹک یہ چیپٹر نائن ہے ہمارا ایرومیٹک تو دیس اس ایلی فیٹک ایلی فوز اس سے یہ لفظ ایلی فیٹک نکلا ہے ایلی فوز فیٹ کے لیے ہوتا ہے ایلی فوز مین فیٹ یعنی جو فیٹی ایسٹڈ آپ نے دیکھے ہیں آپ نے دیکھے ہیں فیٹس کا سٹرکچر ایک گلائز رول ہوتا ہے ٹرائی ہائیڈریک الکول ہے اس کے ساتھ تین ایسٹڈ جڑے ہو گئے ہیں آرگینک ایسٹڈ جن کو کارباکسلے کے ایسٹڈ یا فیٹی ایسٹڈ اس لیے کہ وہ فیٹ میں پریزنٹ ہوتے ہیں وہ بسکلی لانگ چین ہوتے ہیں فیٹی ایسٹڈ لانگ چین والے کاربن ہیں یعنی لانگ کاربن چینز ہیں اسی لیے یہ بھی چکے کاربن کی اوپن چینز ہیں تو ان کا نام رکھا گیا الیفیٹک ہائیڈو کاربن بکہ آف دیئر سٹرکچرال سیمیلارٹی وید فیٹی ایسٹڈ تو سٹوڈنٹس ہائیڈو کاربن میں نے آپ کو بتا دیا آئیڈروجن اور کاربن کے کمپاؤنڈ یہ ایرومیٹک بھی ہائیڈو کاربن ہے یہ بھی ہائیڈو کاربن ہے کاربن میں کیٹینیشن زنجیر سازی پائی جاتی ہے سیلف لینکنگ پرپرٹی آف کاربن کاربن کے لینک وید کاربن کاربن کے لینک وید کاربن وید دا ہیلپ آف سنگل بانڈ ڈبل کوویلنٹ بانڈ ٹریپل کوویلنٹ بانڈ it can make alkenes alkenes as well as alkines سو اس کی وجہ سے کاربن کے کمپاؤنڈ کی تعداد بہت زیادہ ہے سات ملین سے زیادہ آرگینے کمپاؤنڈ ہیں یہ ابنڈیٹ ہونے کی ایک وجہ کیٹینیشن بھی ہے ایک وجہ آئیزو میریزم بھی ہے ایک وجہ ملٹیپل بانڈنگ بھی ہے کاربن کن میک ون بانڈ ٹو بانڈ ٹری بانڈ ایک سٹر تو یہ دو طرح کے ہیں سیچوریٹڈ اور انسیچوریٹڈ سیچوریٹڈ سیر شدہ یعنی جس میں کاربن کی چاروں ویلنسیز فولی سیٹسفائید ہیں فولی یوٹیلائیزد ہیں یعنی کاربن کے ساتھ چار ڈیفرنٹ ایٹمز یا گروپ آف ایٹمز تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ کاربن کے چاروں بانڈز سنگل کوویلنٹ بانڈ اسے کہتے ہیں کاربن مکمل طور پر سٹسفائید کاربن ٹیٹرا ویلنٹ ہوتا ہے ویلنسیمین کامبائننگ پاور آف ایٹم ویلنسیمین نمبر آف الیکٹرانز جب کاربن کے چار الیکٹران یہ چار میوچل شیرنگ کر سکتا ہے یہ چار کوویلنٹ بانڈ بنا سکتا ہے چونکہ پیریارڈک ٹیبل کے سینٹر میں ہے چوتھے گروپ میں ہے تو یہ الیکٹران ڈونوری ایکسیپٹر نہیں ہوتا یہ میوچل شیرنگ کرتا ہے یہ کوویلنٹ بانڈ بناتا ہے تو یہ چار بانڈ جب بنا رہا ہو تو ہم کہتے ہیں یہ سیچوریٹڈ ہے کاربن سیچوریٹڈ ہے فولی سیٹسفائید ہے فولی کنٹینٹڈ ہے اس کی ویلنسی فولی یوٹیلائز یہ سنگل بانڈ بنا رہا ہو یعنی سیچوریٹڈ میں سنگل بانڈ ہوتا ہے جن کو آپ الکینز کہتے ہیں اچھا ایس پی تھری ہائیبریڈائزیشن ہوتی اس کا ایک میں آپ کو ٹرک بتا دیتا ہوں جیسے دیکھیں مثال کے طور پر یہ میتھین ہے چار بانڈ بنا رہا ہے تو سگما بانڈ آپ نے کاؤنٹ کر لینے ایک دو تین اور چار سگما سنگل بانڈ ابھیشہ سگما بانڈ ہوتا ہے یہ آپ فرسٹیئر میں پڑھ چکے ہیں سگما اور پائی بانڈ چار سگما بانڈ ہیں تو مطلب چار جو ہیں وہ ہائیبریڈ آرمیٹل ان چاہیے ہیں ایک ایس اور تین پی ایک ایس اور تین تو یہ ایس پی تھری ہائیبریڈائزیشن ٹھیک ہے جی بچوں سمجھے بات ذرا اس کلاسفیکیشن کو دیکھ لیں ہائیڈرو کاربنز کے دو قسمیں ہیں اے سائیکلک یا اوپن چین سائیکلک یا کلوزڈ چین اے سائیکلک یا اوپن چین کو ہی ایلی فیٹک بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے سائیکلک دو طرح کے ہیں ایلی سائیکلک جو کہ سائیکلو الکینز بھی کہہ رہتے ہیں یعنی ان میں بینزین رنگ یا ان میں ایرومیٹک والا کریکٹرسٹک نہ ہو ان میں ڈی لوکلائزڈ الیکٹرانز نہ ہو ان میں ریزوننس نہ ہو جن میں ہو وہ ایرومیٹک ہوتے ہیں تو ڈیٹیلز آگے جاتے ہیں اے سائیکلک یا اوپن چین دو طرح کے ہیں سائچوریٹڈ اور انسائچوریٹڈ سائچوریٹڈ کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا اس کی اگزامپل ہے الکینز الکینز سارے سائچوریٹڈ انسائچوریٹڈ میں آگے دو قسمیں ہیں الکینز اور الكینز انسائچوریٹڈ میں کاربن کی فور ویلنسیز فولی سائٹسفائیڈ نہیں ہوتی فولی یوت люٹیلائزڈ نہیں ہوتی کاربن میں کاربن کاربن دبل یا ٹریپل بانڈ ہوتا ہے یعنی پائی بانڈ اگزسٹ کرتا ہے پائی بانڈ جائے اگزسٹ کرتا ہو وہاں کوئی اور ایٹم اٹیچ کیا جاسکتا ہے فلی سیٹسفائیڈ چاروں بانڈ سٹرانگ نہیں ہے پائی بانڈ ڈبل یا ٹرپل بانڈ اگزسٹ کرتا ہے اگر دبل بانڈ اگزسٹ کرتا ہو یعنی اس کی آگے فردر دو ٹائپس ہیں الکینز اور الکینز الکینز ہوں کاربن کاربن ڈبل بانڈ تو ایک جیسا کہ یہ دیکھیں یہ الکین ہے کاربن کاربن ڈبل بانڈ ہے تو اس میں ایک سنگل اور دوسرا لازمی پائی بانڈ ہے تو یہ الکین کہلے گا اس میں کون سی ہائیبریڈائزیشن ہوتی ہے میں نے آپ کو بتایا آپ نے صرف سگمہ بانڈ کاؤنٹ کرنے ہیں اس کاربن کا ایک یہ سگمہ سنگل بانڈ ہمیشہ سگمہ ایک یہ سگمہ اور تین سگمہ ہیں تین سگمہ بانڈ بنانے کے لیے تین ہائیبریڈ آرمیٹل چاہیے ہوتے ہیں یعنی ایک ایس اور دو پی تو اس میں ایس پی ٹو ہائیبریڈائزیشن ہوتے ہیں اگر ہم الکین کی بات کریں کاربن کاربن ٹریپل بانڈ تو دیکھیں یہ ایک سگمہ یہاں پہ ایک سگمہ اور دو پائی بانڈ ہے تو کتنے سگمہ بانڈ ہے اس کاربن کے دو سگمہ بانڈ ہے دو سگمہ بانڈ کے بنانے کے لیے ایک ایس اور ایک پی یعنی دو ہائیبرئڈ عربیٹل ہائیبرئڈ عربیٹل سیکما بانڈ بناتے ہیں تو یہ ہائیبرئڈ عربیٹل دو چاہیئے تو ایس بی الکینز میں ایک ایکٹو اور الکینز میں ایس بی ہائیبر ایشن holds سٹوڈنٹس آگے پڑھتے ہیں انسیچیریٹڈ الکینز اور الکائنز دو ہوتے ہیں میں نے آپ کو بتایا ہم ان کے بات کریں گے نومن کلیچر میں نیمنگ دا آرکینک کمپاونڈز یہ دو طرح ہے کامن یا ٹریویل نیمز ٹریویل کا مطلب ہوتا ہے معمولی ادنا درجہ کا کامن عام سا عام نام جس کی ریزن یا تو اس کمپاؤنڈ کی کوئی ہسٹری ہو سکتی ہے یا پریپریشن میتھرڈ اس کو کس طریقے سے پریپیئر کیا جاتا ہے کہاں سے اسے حاصل کیا جاتا ہے یا پرسن ورکنگ آن دیٹ کمپاؤنڈ ہام اگزامپلز آپ کو دیتے ہیں ہمارے پاس مارش گیس یہ مارشی پلیسز یہ دلدلی علاقوں سے نکلتی ہے وہ زمین جہاں پر آرگینک کمپاؤنڈز ہوتے ہیں یعنی جانوروں کا گوبر بغیرہ ہوتا ہے پلانٹس ڈیڈ ہوتے ہیں اس کو جب پانی لگا جاتا ہے تو وہاں سے بابلز اٹھتے ہیں یہ نالیوں کے اندر بھی اگر آپ سٹک مارے ہیں تو بابلز اٹھتے ہیں یہ میتھین گیس ہے یہ مارش گیس ہے مارشی جگہ سے حاصل ہوتی تو اس کو مارش گیس بھی کہتے رہے ہیں ایسٹک ایسٹڈ نکلے سرکہ جو ہے وہ 5% 5% تو 20% تک جو ہے وہ سلویشن ہوتا ہے ڈیلیوٹ سلویشن ہوتا ہے ایسٹک ایسٹڈ کا اچھا پھر باربی ٹیورک ایسٹڈ ایک ایسٹڈ ہے باربی ٹیورک ایسٹڈ یہ باربرا نامی سائنس دان نے ایجاد کیا تو اس کے نام پہ یعنی پیپیئر کیا تو اس کے نام پہ اسے باربی ٹیورک ایسٹڈ کہتے ہیں فور اور مور جو ہوتے ہیں نا اس میں ان کا نام جو ہے وہ گریک یا لیٹن ورڈ لیا جاتا ہے جیسے پینٹا، ہیکزا، ہیپٹا، آکٹا، نونا، ڈیکا ٹھیک ہے یہ آپ کو کیا میں بتا رہا ہوں یہ میں آپ کو گریک یا لیٹن نیومرلز بتا رہا ہوں نمبرز، کاؤنٹنگ، گنتی بتا رہا ہوں تو آخر میں الکین کے لیے این لگا دیا جاتا ہے الکین کے لیے جو ہے وہ وائلین لگایا جاتا ہے سمجھے بات تو وائلین جو ہے وہ الکین کے لیے لگایا جاتا ہے اس کی کچھ لیمیٹ ہے یہ چند ایک کمپاؤنز کو تو نام دیا جا سکتا ہے مثلا آپ میتھین کو نام دے لیں آپ ایتھین، پروپین، بیوٹین کو نام دے لیں پھر این بیوٹین، نارمل بیوٹین، سٹریٹ چین ہے اگر ایک اس کی سبسٹیٹوئنٹ لگ رہا ہے تو اس کو آپ آئیزو بیوٹین کہہ لیں اگر دو لگ رہے ہیں تو پینٹین کے لیے نارمل پینٹین ہے، آئیزو پینٹین ہے نیو پینٹین یہ اس کا جو آگے آپ اگر دیکھیں ہیکزین کے دھیر سارے وہ بن رہے ہیں گیارہ کے قریب جو ہیں وہ بن رہے ہیں آئیزو مرز تو ان کے لیے آپ کیا کریں گے اس کو آپ کیسے نام دیں گے تو اٹ بکمز ڈیفیکلٹ ہم دیکھیں گے آئیو پیک نومنکلیچر آئیو پیک نومنکلیچر کو دیکھیں تھوڑی سی ہم ہسٹری دیکھیں گے ایٹین ایٹی نائن میں آئیو سی اے کی دارہ تھا اس نے کہا کہ آئیو سی اے کی دارہ تھا اس نے کہا کہ آئیو سی ایٹی کلیچر کو سسٹمیٹیکلی نام دیے جائیں there should be a system an appropriate a scientific system to give the names to آئیو سی اے کی دارہ تھا پھر نائنٹین تھرٹی میں انیس سو تیس میں آئی سی سی انٹرنیشنل کیمیکل کانگرس نے کہا کہ there should be a system انہوں نے کچھ لیگ رولز مطارف کرا ہے جن کو لیگ رولز کے نام سے جانا جاتا ہے finally 1947 میں آئیو پی کے دارہ ہے international union of pure and applied chemistry chemistry کا ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے انہوں نے باقیدہ سسٹم بنایا جس کا ایک رول تھا each different compound should have a different name ہر compound کا ایک الارگ نام ہونا چاہیے اس کے اوپر جو ہے وہ alkaines کو alkائل گروپس کو alkینز کو alkائنز کو ایک نومنکلیچر اس کی جو recent report ہے وہ 1979 میں آئی تھی اس کی اقارڈنگ اب ہم دیکھیں گے کہ کیسے نام دیتے ہیں میں سٹوڈنٹس alkینز کو کیسے نام دیتے ہیں alkینز کے نام کو نام دینے کے لیے ہم گریگ یا لیٹر نیومرل لیتے ہیں جیسے میتھا ایک کے لیے جو ایتھا ہے وہ دو کے لیے پروپا تین کے لیے بیوٹا جو ہے وہ چار کے لیے اسی طریقے سے پینٹا پانچ کے لیے ہیکزا چھے کے لیے ہے ہیپٹا ساتھ کے لیے ہے آکٹا آٹھ کے لیے نونہ نو کے لیے اور ڈیکا دس کے لیے اچھا دیکھیں ان کے آخر میں ہم ایک لگا دیں گے سفکس پریفکس جو پہلے لگا جاتا ہے اور سفکس جو آخر میں سب کا پریفکس اور لاکھ کا سفکس تو اس کے آخر میں ہم لگا دیں گے این فرکزمپل یہ بن جائے گا میتھین ایک کاربن والا ایتھین دو کاربن والا پروپین تین کاربن والا بیوٹین چار کاربن والا پینٹین پانچ والا ہیکزین چھے والا ہپٹین سات والا آکٹین آٹھ والا نو نین نو کاربن والا سنگل کاربن رکھنے والا اور ڈیکین دس والا اگر الکین کا نام رکھنے کے لیے این لگا دیں گے الکائن کا نام رکھنے کے لیے وائے ان ای لگا دیں گے اب الکائل گروپ کو اگر دیکھیں الکائل گروپ ہوتا کیا ہے الکین میں سے ایک ہائیڈروجن ٹرمینل ہائیڈروجن ریموو کر دیں تو اس کو الکائل گروپ کہتے ہیں جیسے میتھین ایک ہائیڈروجن نکال دیں تو سی اچھتری یہ میتھائل ہے سی ٹو ایڈروجن ایتھین ہے ایک ہائیڈروجن نکال دیں ٹرمینل تو یہ ایتھائل ہے مثال کے دور پر دیکھیں ہمارے پاس یہ مثال ہے سی اچھتر� اس میں سے میں نے ایک ہائیڈروجن نکال دیں viu یہ ایک بہن 오른اوف ڈی ہو گیا اسے میتھائل کہتے ہیں سی ٹو ایچ سکس یہ ایتھین ہے سی ٹو ایچ فائیو یہ ایتھائل ہے سی ٹری ایچ ایٹ ہے یہ پروپین ہے اور سی ٹری ایچ سیون یہ پروپائل گروپ ہے کلیر ہوئی بات اس کو الکائل الکین سے لفظ الکائل جیسے الکین کا آخری این اٹھا کے وائل لگایا ہے ایسے میتھائل میتھین ایتھین پروپین بیوٹین کا آخری این ایتھین اٹھا کے وائل لگا دے تو ان کا نام جیسے میتھین سے میتھائیل ایتھین سے ایتھائیل پروپین سے پروپائیل بیوٹین سے بیوٹائیل پینتھین سے پینتائیل ہیکزین سے اگزائیل ہیپٹائیل آکھٹائیل نونائل اور ڈکائیل ٹھیک ہے سٹوڈنٹس گیارہ کو ourn decain کہتے ہیں بارہ کو do decain کہتے ہیں تیرہ کو try decain کہتے ہیں ایسے ہی بیز کو ھائیکو سین کرتے ہیں یہ آگے norman cluster لمبا ہو جائے گا بہرحال اس لیکچر میں ہم نے کیا سیکھا ہے aliphatic hydrocarbons کیا ہیں aliphose کیا ہے hydrocarbon کیا ہے saturated unsaturated کیا ہے یعنی open chain اور closed chain کون سے ہیں acyclic اور cyclic کون سے ہیں saturated unsaturated کیا ہیں alkane اور alkane اور alkane کیا ہیں alicyclic اور aromatic کیا ہیں chapter 9 aromatic ہے chapter 8 complete aliphatic ہے تو اس میں alkane, alkane, alkane اگلی کہانی ہوگی nomenclature of alkanes nomenclature of alkanes nomenclature of alkanes their preparatory methods preparations their laboratory methods their industrial methods as well as we will learn we will talk about their chemical or physical properties their uses as well will be discussed in this chapter 8 لمبا chapter ہے لیکن مشکل نہیں ہے جب ہم کوشش کریں گے تو ضرور کر لیں گے بچوں چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں because this channel is going to become a wonderful experience for all of you you will feel no need for any coaching for any academy after subscribing to this channel thank you so very much Allah bless you all